جی اسلام علیکم میں اس وقت بستی گمن قصبہ گرمانی شہر میں موجود ہوں تو عیسان ملک جو ہیں سنشار سناوہ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے آج مزور افراد کے لیے یہ خود بھی مزور ہیں آپ کو بتاتا چلوں یہ خود بھی مزور ہیں آج آٹھ افراد کے لیے یہ ایک تھوٹے سا عید گیفٹ لے کر رہے ہیں یہ عیسان بھائی سے کچھ بتائیں ہمیں جی یہ قصبہ گرمانی کے یہ بہت بڑی تعداد میں یہاں مزور ہوئے پڑے ہیں اور ینگ ہیں یہ بلکل دیکھیں ان کی طرف کو یہ ینگ ہیں تو ان کی بیماری کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دس بارہ سال کی عمر میں جب آتے ہیں تو ان کے پٹھے وغیرہ ان کی ہڈیاں بلکل کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے بلکل ہی مفلوج ہو جاتا ہے ان کا سارا جسم تو اب ان کا کچھ بھی ہاتھ وغیرہ پاؤں اتنے کام نہیں کرتے یہ بلکل انہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بٹھانا پڑتا ہے تو مجھے پتا چلا تھا اس بستی کے بارے میں تو میں نے ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا آج الحمدللہ ایک مخیر حضرات کی مدد سے ہم ان تک پہنچے ہیں ان کے لئے گفٹ لے کے آئے عید کے لئے تو یہ ان کی حالت ہے جی میں سیناما میں بہت زیادہ موضوع مخیر حضرات ہیں پتہ نہیں وہ کدھر کرتے ہیں زکاتیں اپنی جو اصل جو حقدار ہیں انہیں وہ چھوڑ کے وہ باتنی کہاں چلے جاتے ہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں وہ حقداروں کو یہ حقدار ہے اصل میں دیکھا جائے تو جن کے نہ کاروبار ہیں نہ ہی کوئی روزگار ہیں نہ ہی کوئی ویلچیر ہیں ان کے پاس نہ ہی یہ کمانے والے ہیں میں نے صدا یہ پہلے بھی یہاں پہتا ہے ویلچیر دے گئے تھا جے جے میں نے پہلے بھی یہاں پہ ویلچیر دی ہے اسے اپنا تہر بھائی کو تو انشاءاللہ میں اب ان کے حالت دیکھ کے جا رہا ہوں جن کے پاس ویلچیریں نہیں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے میں انتظام کر کے لاؤں گا اگلی مرتبہ یہ ہمارے ساتھ تیارت بھائی ہیں مجھے لگ رہا ہے پڑے لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ سمارٹ ہی بڑھے ہیں ہمیں دوسرا یہ جشان روک کی نظر آ رہے ہیں جشان بھائی اپنا تہر بھائی آپ یہ بتائیں آپ یہاں پہ رسکے سہوری تھی شوگر مل جو مقامی ہیں تو انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ تعاون کیا جا مقامی سیاست دان نہیں بھائی جان کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا بلکہ یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سو مریض ایسے ہیں جن کے ابھی تک کوئی ایڈی کارڈ معظور نہیں بنے یا معظوری ساٹیفیکیٹ بھی نہیں بنی تو میں نے یہاں پہ ویزڈ کیا ہے تقریباً تیس سے پہتیس فارم میں نے فیل کیا ہے اور سوشل ویل فیر کے دفتر میں میں نے جا کے جمع کر رہا ہے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کسی نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا یا ان سے جن کا معظوری ساٹیفیکیٹ بنانا تھا ان سے بھی کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تو پولیس میربانی ہوگی میری ایم پی ایس نیاز خام بشکری سے اور ڈی سیو صاحب سے اور ایسی صاحب سے کہ ان بچوں کے اور بچیوں کے معظوری ساٹیفیکیٹ بنویا جائیں یہ یہ ہمارے تیار بھائی تھے یہ خود بھی اپنا معظور ہے مگر ماشیل اس کی بڑی اچھی باتیں یہ یہ خود معظور ہے یہ ویلچئر پہ آگے جو ہم دورا پہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک ویلچ جو ہے زیادہ کچھے راستے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ کچھ دوست بیٹھے ہیں جو مریض بھی ہیں اور مظہور ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بچہ جو بچپن سے بیمار ہو گیا تھا اس کی عمر تقریبا بھی چودہ پندرہ سال ہے ان کے والد ہمارے ساتھ ایک غریب تھیاڑی دار بیٹھے ہیں جو ہر ماسٹر کا کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پریشانیاں پیش آتی ہیں اور کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ باجی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے بس اور کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے دوست پہلے ایک جاب ہم بات کر رہے تھے بہت پریشان تھے اب بھی پریشان ہے کیوں کہ ایک بچہ جو جوان ہے ان کے کھانے پینے کا ان کے جو واش روم کا ان کے کپڑے تبیل کرنے کا بہت پریشانی ہوتی ہے تو اب یہ تھوڑ سے نورس ہو گئے تو ہمارے اس پستی میں پردہ جو بچیاں وہ بھی مظہور ہیں وہ اندر بیٹھیں اگر ہم چاہیں گے تو ہم پہلے پردہ کر لیتے تو ہمارے ساتھ یہ بچیاں بیٹھیں جو مظہور ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے احسان ملک جو ہیں انشاءاللہ ان کے کھانے پینے زائش کام کا اور شادی بیعہ کا انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمارا ساتھ دیا اور تمام دوستوں اگر آپ نے ساتھ دیا اور دعا کرتے رہے احسان ملک کوئی اور بات یہ آپ پر راشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گفٹ لے کر رہے تھے آپ ہاں جی ہے یہ بہت اچھی بات یاد کروا ہے اس نے اچھا بات یہ کہ یہ کیوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک دیہاتی لاکھ ہے یہاں پہ معذور افراد کے لیے واش روم کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے انہیں بہت زیادہ وہ انگلیش سیڈ نہیں ہوتی ان کے لیے جنہیں ٹوائلٹ وہ کہتے ہیں کموڈ کہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے اگر واش روم اگر ایکسیسیبل ہو جہاں پہ ان کی رسائی ہو تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی بہت بڑا ان کے لیے گفٹ ہوگا تو کوئی ایسی انجیوز جیسے چل فانڈیشن ہے وہ خیبر پختون خواہ میں کام کر رہی ہے معذور افراد کو ہر معذور کو وہ بنا کے دے رہے ہیں وہ واش روم بنا کے دے رہے ہیں وہ پہاڑی لاکوں میں ادھر بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں ادھر بھی کہوں گا ان انجیوز کو کہ آپ بھی آئیں ان علاقوں کا وزر کریں جنوبی پنجاب ہے سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے یہ تو یہاں پہ زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے آئیں مخیر حضرات بھی ان کی مدد کریں انجیوز بھی آگے بڑھیں ان تک پہنچیں صرف شہر تک نہ اپنے آپ کو محدود رکھیں شہر سے زیادہ یہ لوگ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں حق دار ہیں کیونکہ شہر والوں کے پاس کچھ ہونا کچھ ذرائع ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جانوروں کے پالنے کے یا مکھیتی باری کے یہ ہماری یہ ویڈیو آپ اگر پسانے لائک کرنا شیئر کرنا آپ کو ویلج کا تھوڑا نظارہ دکھا دیں کیونکہ ویلج میں اکثر کچھے راستے ہوتے ہیں تو ان کو عام دو رافت میں بڑی مشکلات ہوتی ہے تو ہمارے چیرل لوگ کو سسکراب کریں لائک کریں شکریہ آہا